آجائے ارے خالہ جان آپ آئیے آفیس سے جلدی آگئی بیٹا ہاں بس کم کام تا در سوچہ جلدی جلی جاؤں اچھا کیا سانیا کی چوٹ کیسی ہے اور چچ جان کی طبیعت سانیا تو اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہے اس لڑکی نے تو مجھے ڈرائی دیا تھا اور آپ کا کیا بتاؤں بیٹا وہ بیچاری تو بس بس طرح پہ پڑے پڑے چڑچڑی ہوتی جا رہی ہے اپنے آپ سے ہی ارجتی رہتی ہے ہاتھ نہیں کیا اٹھٹی سیدھی باتیں کرتی رہتی وہ تو شکر ہے آدھے زیادہ چچڑا بن میں اپنے اوپر لے لکھتی ہوں ان کا ہو تمہیں ویسے اس دن کے بعد سانیا نے بھی نہ تمہارے ذکر پہ خافا ہونا چھوٹ دیا مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے اہستہ اہستہ اس کا بھی دل پگلنے لگا ہے تمہاری طرف سے مجھے تو اب ایسی امیدوں سے بھی ڈر لگنے لگا ہے بیٹا خون کے رشتے کم بھی نہیں بدلتا اور پھر تم دولو تو سکے بھائیوں کی اولاد خون تو جوش مارے گئے آج کل تو صرف صحیح جوش مار رہا ہے ایسا نہیں کہتے بیٹا بس تھوڑی سی غلط فین یہ ہے اور پھر جھوٹ تو جھوٹ ہی ہوتا ہے نا ایک دن سچ کے سامنے ہاری جاتا ہے اس دن سانیہ کے موہ سے اپنا نام سن کر تھوڑا عجیب لگا ایسا لگا جیسے پرانی سانیہ واپس آگے سچ کہوں تو براغر بہت روحی میں گوز رہی تھی اس دن کو کیوں ہوا ہی سب کچھ کیوں نہیں ہم پہلے جیسے ہستے کھلتے مسکراتے خوش میٹا اپنا دل چھوٹا مرک مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ساری غلط فینیاں دور ہو جائیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سچ پوچھو تو میرا دل چاہتا ہے جب ازلان کی اولاد اس دنیا میں آئے نا تو یہ اپنوں کے درمیان جتنی بھی دوری آئے نا وہ سب ختم ہو جائے امید پر دنیا درائم ہے منا تو اچھے کی امید ہی کرنا چھوڑتی ہے جب بھی کچھ اچھا کرنے کا سوچہ ہمیشہ برا ہی ہوا ہے پتہ نہیں اللہ نے میری قسمت میں اتنی عزماشیں کیوں لکھی ہیں ایسا نہیں کہتے بیٹا اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی اسماتا ہے اور کبھیوں ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا آپ صحیح کہہ رہی ہیں کچھ زیادہ حساس ہو گئی تھی خیر یہ باتیں چھوڑیں یہ بتائیں کہ ننے کاکے کی تیاریاں کہاں تک پہنچیں کافی ساری تیاریاں تو ہو گئی ہیں جو تھوڑی بات رہ گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے کچھ کچھ چیز کی ضرورت مجھے ضرورت بتائیں میتا دیں تم فریش ہو جاؤ تم کچھ کھاؤ گی میں لے کر رہا ہوں تمہارے لیے ابھی بھوک تو نہیں لگے جیسے لگے کہ بتا دیں گے تو پھر چائے بنا کے لاتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک